موسیقی اتنا مزا آیا 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 انٹرویو تمہیں چھوڑ یار بد کر دے فرش یار تیار جنٹ اچھا کیفی بھاری اللہ خیر اللہ خیر اب بتائیں کہ افتاب صاحب کے پاس کیوں نہیں جا رہے اب اگر آپ کہیں کہ امان صاحب کو سٹار ہونے تو نہیں امان صاحب ہی دینا شروع سے لوگ سمجھ دیتے ہیں کہ واقعی اسد کیفی کو سٹار بلانے والے ہیں افتاب اکبال صاحب نہیں نہیں تو اگر بلائیں افتاب اکبال صاحب تو دوبارہ گئے آپ کہا ساکتے ہیں کچھ نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ناظرین سچ بول رہے ہیں تو گیا کیا کرنا ہے ہے اس پر تھوڑا سا ایک نخرا بلا وجہ کے نخرا ہے نہیں سوری چاند میں میں معافی چاہتا ہوں چاند میں نے بہت کوشش کی جب دل بات کرنے لگے ہاں ہاں ایسا ہاں اسلام علیکم جید اس اس شجر عباس آپ دیکھ رہے ہیں میرا شو مہمانداری ویچ شجر عباس گیسٹ ویس شو پھر ایک سوپر سٹار گیسٹ میرے ساتھ کسی تعریف کا مہتاج نہیں پیسے کبھی بہاں تو مہتاج ہے یہ ضروری تھی تھیٹر کی بات کرنی چاہیے اسد گرپی میرا بھائی کیسے اسلام علیکم بھائی اسلام علیکم شجر کیسے ہیں میرے بھائی بھی بھائی تبیو سرائیں اتنا مزہ آیا 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 اچھا بات پتہ ہے شجر پہلی بات تو یہ بھائی میں معافی چاہتا ہوں کہ میں بڑا لیٹ آیا آپ کے شو میں کئی بات آپ نے مجھے کافی تفاہ بڑا ہے لیکن میں بہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں کئی بات ہم نے تو بڑی دیر کے انٹرویو کیا ہمارے انٹرویو بھی لے گا رہی ہاں یہ بھی اچھا بھائی یہ بتاؤ چھوڑو ساری باتوں کو ہاں کہوں تھی تم میں یار شجر آپ کو پتہ ہے مستیاں شو جب بند ہوا اس کے باد پھر میں نے جوائن کر لیا اسی بھائی کو اسی شاہ صاحب کا شو دیا نیو ٹی وی پہ اس پہ کر رہا ہوں گا اچھا وہ وہیں پہ مسروف ہیں آپ کا نیو ہے وہوں پہ کام کرنے والا اچھا میری بات سنو اچھا میری بات چھوڑ یار ساری بات بھائی انٹرویو تو ملتے ہیں چھوڑ یار بند کر دیں فرش یار تیار جہاں انٹرویو تو کرتی رہتے ہیں ہم بھائی جو جہاں ہم نے ایک شو بھی کیا تھا دونوں نے ملتے وہ کہا تھا پوڈکاس ہاں پوڈکاس یہ ہے سامنے ہم دونوں نے ایک شو کیا تھا ناظرین اور وہ اتنا مزیدار اتنا ہٹ تو نہیں کیا خیر نہیں لیکن وہ ہمیں شور کرتے بڑا مزا آتا تھا مزا آتا تھا ہم لوگ بڑا انجوائے کرتے تھے اس میں ایسی چیزیں تھی کہ وہ کیا تھا بھائی اس میں جو ہم اوپن باپ نہیں کر لیتے اس میں کیا کہتی ہمارے موں پر فلٹر نہیں تھا فلٹر نہیں تھا ہمارے موں پر لوگ جو دل میں آتا تھا ہم بولے جا رہے تھے لیکن وہ آگے چل نہیں سکا شاید یہی وجوہات تھی اللہ خیر اللہ خیر بات یہ ہے کہ زندگی کا سفر کیسا گزر ہے گزر رہا ہے یا گزرا رہا ہے زندگی کا سفر بڑا مزدار گزر رہا ہے ہاں وہ میں بیکھ رہے ہیں داڑی پہلے ہائی نہیں سی اے تو اندازل آ رہا ہے کافی اچھا گزر رہا ہے داڑی یار دیکھو یہ کریکٹر ہے اس کی داڑی بڑھا رہا ہوں ویسے بھی سون ترسول ہے بھائی یہ تو کوئی بات اسلام کی بات کر کے نا بیچ میں آپ نے بھائی میں نے جان کی کی نا اہمیں فتغے نہیں لگ جانے رہے تھے داڑی ویسی کریکٹر وہ نکلی داڑی وہ اتنی لگا رہی ہے ایرٹیشن کرتی ہے نا مجھ سے داڑی ایرٹیشن کرتے ہیں یار میری باس آپ میرے بھائی پلس گیسٹ ہو آج تو میں آپ کے ساتھ بھی بلکل ریلیکس بھی ریلیکس ہو کے کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ نا کہ میں بڑے ختم نہیں ہے بہت زیادہ اچھا بھائی یہ بتاؤ کہ کیفی صاحب کا بیٹا کیا اپنے باپ کی لیکسی لے کے چلے گا انشاءاللہ آپ جیسے بھائیوں کی دعائیں رہیں گی وہ تھوڑے بہت فین ہیں تو دعا کر دیں گے ساتھ دیں گے تو لازمی آپ نے دل کیوں چھوڑ دیا کہ تھوڑی بہت فین دعا کر دیں گے یار وہ پتا ہے میری جان میں پہلے دو سال پر ایک گلدہ جواب دے 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 کہ آواز آر ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو لگتا ہے جیسے کہ اس کے علاوہ میں بہت کچھ کر نہیں سکتا اب بتائیں کہ آفتاب صاحب کی باس پیونی جا رہے ہیں بھائی بھائی نہیں جھوڑ دو میں تو ایسے جیسے ایک لافٹر کیلئے بات کی اگر آپ نے سیریس پوچھا تو بھائی میں ایسی نہیں جا رہا میں کام کرنا ہوں بھی شکر الحمدللہ لگے میں کام کر رہے ہیں اللہ باپ ان کو بھی کامیاب کرے شکر الحمدللہ آپ دو بھائی ماشاءاللہ حسن کیفی حسن کیفی بھائی کا کیا گھر میں رجحان ہے یا فیلڈ کے حوالے سے یار بیسیکلی حسن بھائی نہیں سٹارڈ کیا تھا جواد مشیر سرمت خوشت جائے تو فلموں کی جو نولیج یا ڈرام ایش رامے یا ایکٹنگ وہ حسن بھائی مین آدمی تھے فلم دیکھنے کا مزہ بڑا آتا ان کو نولیج بھی ہے فلموں کو بڑا پتا ہے کام شام ہے اس میں آئے گی اچھا میں نے سوال آپ سے وعدہ کیا تھا وعدہ کیا کیا تھا ہمارے بہت سے ہیں افتابی سوال اس کے لئے بڑی بات نہیں تو درائے نہیں ہیں اس بات نہیں درائے تو بھائی یہ بتائیے گا جن کو ایک دفعہ سٹار بناتی وہ ہی ان کو چھوڑ کے کیوں چلا جا جن کو سٹار بناتے گا تو مجھے نہیں پتا میرے خواہد سے کافی لوگ ہیں جو آلیڈی سٹار تھے تو وہ ان کے شو میں جائے ہیں میرے یہ ماننا ہے چلو جی میرے لوگوں کو لگتا ہے جیسے میں نے افتاب صاحب کے پاس سے سٹارٹ کی میں دوزار آٹھ نو سے اس فیلڈ میں ہوں ہاں پی ٹی وی کا ایک ڈراما آپ کا بڑا مشہور ہوا تھا میرے پر ڈرامے بھی چلتے رہے یوٹیوب اس ٹائم پر آکے طرح لوگوں نے دیکھنا شروع کیا ہمارا شو یوٹیوب پر اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا لوگوں کو سمجھ آگے کہ یہ ایک شو اگر آپ کہیں کہ امان صاحب کو سٹار ہونا ہے تو نہیں امان صاحب پتل امان صاحب ہی تھے شروع سے صحابت ناز بی شروع سے صحابت ناز بھی حنی البیلا صاحب ہو گئے سلیم البیلا ہو گئے یہ آپ نے بات اچھی کر رہی ہے لوگ سمجھ دیتے کہ واقعی اسد کیفی کو سٹار بنانے والے افتاب اکبال صاحب سٹار بنانا کیا اور ان سے سیکھا ہے ان کا شو بہت بڑا تھا شو کی جو ریچ بہت زیادہ تھی بہت لوگوں نے وہ شو دیکھا اور میں نے بڑا یہ اگر میں کہوں گا یار میں نے کچھ سیکھا نہیں تو یہ بڑا کچھ سیکھا ہے اور میں ہر انٹرویو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے واقع ہمارے بچوں کا رزق کہا گیا جی جی بلکم 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 لگانے والی اللہ کی ذات ہے لیکن وہ بہت اچھانچ ہے بہت بڑا وسیعت ہے انہوں نے بڑا اچھا سمجھایا بی ایس ایس پی کے دورائے نہیں تو اگر بلائیں آفتابی کوال صاحب تو دوبارہ نہیں نہیں اگلی بات نہیں یار میں ابھی کام کر رہا ہوں شکر بڑا مزہ آ رہا ہے سکون سے یہ نہیں کہا اللہ معاف کریں کہ ملنا ہی نہیں یہ کبھی ملنا تو ہے اگر کبھی ہوا ملاقات تو میں ابھی پیشے دوں گیا واسا میں نے ملاقات بھی تھی اچھا 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 ملاقات بھی تھی اچھا لگ رہا تھا ببو بھی وہی پہ تھا اس وقت ببو رانا وہی پہ تھے ببو سے ملاقات ہوئی تھی اچھا آپ ایک شو کر رہے ہیں ابھی ایجی چینل پہ تو واسی شاہ جی کے ساتھ کام کر گیا یار بہت مزنا رہا ہے دیکھو کیفی یار کرتے ہیں تھوڑا سا وہ نا ان کی ایک بڑی مزار بات ہے وہ خوشت ہیں حالان کہ ان کا ایک پروٹوکال ہونا چاہیئے اور ان کو اس کی ڈیمانڈ بھی کرنی چاہیئے مگر وہ بلکل عام لوگوں کی طرح ان کا جیسے کوئی ٹینشن بھی ہاں کسی ساتھ بھی بات کر لیں گے یہ ادھا کی اگر گھر کرتا ہوا اچھا میں بات ہی کرتا رہا وہ کسی کا دل نہ توڑنے والی بات اور واحد وہ ایسے ہوسٹ ہیں جن کو کبھی پروڈیوسر نے نہیں کہا کہ اے میرے ہوسٹ لوٹ کے آجا ہاں یار میری بہا بہت شیجر ہاں وہ کبھی کسی کو نہیں جوڑتے مسیح جی کی سب سے اچھی باب جو آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگا بہت اچھی ایسی گفتگو سمٹنگ شائری شائری تو خیر ان کی بہت اچھی شائری میں تو کوئی جوڑ ہے وہ بہت بہت اچھی طریقے سے جاتے ہیں کسی کو سمجھانا ہے نا ان کو سمجھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے بڑے مدھم بڑے دھیمے لہجے میں اور جیسے بڑا ہوتا ہے نا طریقہ بات کر دیم ہے تو ہنی بھائی کے ساتھ اب اپ کام کم کریں ہنی الیلیہ ساپ nations کسی تعریفوں کو متعای نہیں ان کے ساتھ کام کر کے کسا لگ رہا اور کسی بڑے پروجیکٹ پر کام کریں بہت 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 بڑے پروجیکٹ اور ہنی بھائی کے ساتھ ہنی بھائی کے ساتھ بہت کام کر رہا ہنی بھائی کے ساتھ ماشاء لابد کام کرنی اور ہنی بھائی سب جانتے ہیں ہماری فرٹرنیٹی میں جتنے بھی بندے ہیں سب جانتے کہ وہ بڑے ہی بیبے آدمی مزدار آدمی ٹھیک ہے عزت کرنے والے رسپیکٹ دینے والے ہیں تو ان کے ساتھ بات کر کے بھی بچھا لگتا ہے اور فنکار دی ایسا تیفی یہ فیل چھوڑتا ہے اگر یہ فیل چھوڑتا ہے اگر ایک اگزیمپل چھوڑ نہیں پر جاتی میں سوال کر رہے ہیں میں کدور ڈنڈا لے کے گھلو ہوں اچھا hypothetically اگر آپ سوچیں کہ میں نے فیل چھوڑ دی ہاں اچھا اگر چھوڑتا تو یہ بتاؤ بھائی کہ آگے کیا پلان ہے یعنی کیا کرو گی یار میں کٹنگ کی تو پان کھول لوں گا بھائی بیٹھ جوں میں کیا کروں گا اس کے علاوہ شنجد صاحب آپ اگر یہ فیل چھوڑتا آپ کیا کریں گے آپ کو نہیں پتا یار میں نے ایکشلی کام کیے بہت ہیں میں نے رکشا بھی چلایا ہے میں نے جوتیاں بھی بیٹھی ہیں میں نے ایسے بڑے سے کام میں نے کیا یہ تو آپ خیر پیتھوس بلا وجہ کا ڈال رہے ہیں آپ کیا ایسا کچھ نہیں کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ شروع جب یہ پیدا ہوا ہے یہ سہر عباد صاحب کا بیٹا ہے یہ سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہوا ہے وہ چمچ کو عرصے کیلئے جیب میں گیا تھا لیکن اس نے بھی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی یہ شروع سے کام کر رہا ہے یار میرے ویور کیوں نہیں بدل رہنے ہیں ایک مٹھے رہا جا شروع سے کچھ نہیں کیا ہوا یہ ناظرین سچ بول رہے ہیں نہیں یار شہجر صاحب یہی کام کرے گا اگر نہیں ہو سا تو یہ میں نہیں کر سکتا میں کال سینٹر میں سے دوبارہ چلا جاؤں میں آپ کے سامنے کچھ لوگوں کے نام لوں گا آپ نے ان کے لئے کوئی ایسا خوبصورت لفظ جو آپ کو یاد ہیں آفتاب اکبال گریٹ ٹیچر باب بھرانا گریٹ ٹاڑی گریٹ ٹاڑی ڈاکٹر اروبا کو ہوسٹ اچھی ہے واسی شاہ جی سپرسٹار چاند برال یار چاند برال میں اگر ہو تو میں تھوڑا سا رت زیادہ بولنا چاہوں گا جب میں چاند برال سے کام نہیں کیا تھا تو میں اس بندے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنیں چاند برال کے بارے میں بتا دیں وہ جوگی بابا ان کا بابا جوگی بابا کیا بابا ان کے بارے میں بڑی اس کا سنیں گے یار وہ بڑا ہے ہے اس پر تھوڑا سا ایک نخرا بلا باجہ کے نخرا ہے لیکن یار بڑا نائس ہاتھ ہے اس پر ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے وہ خود انپوٹ بھی دیتا ہے موقع بھی دیتا ہے بات کرنا کیسے فنکار ہوتا ہے جو کہتا ہے اب اس بندے کا جو مین کام ہے وہ بہت اچھا کر رہے لیکن ہیلپ بھی کرتا ہے بھائی اس چینل پر آپ دو لوگ ہی ہو تو موقع تو ملے گئے یہ تو کوئی بات نہیں یہ کہ میں چاند قرارد قریب نہ کریا نہیں آپ کر رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں میں معافی چاہتا ہوں کہ لوگوں تک آپ کی سرچائی پہنچے لیکن نہیں نہیں بھائی یہ سب نام ایک طرف اب ایک نام لوگا آپ بول سب نام ایک طرف سب سے بڑا نام ایوب مرزا مرزا صاحب مرزا صاحب ایون آدم ہے مطلب مرزا صاحب کو میں نے فون کے مرزا صاحب میں آپ کو شو میں ایس گیسٹ بلا رہا ہوں زبردست میں یہ مزاق نہیں جو جھوٹی بات نہیں ہے میں نے واسی بھائی کل ہمارے پاس گیسٹ مرزا صاحب اگلے دن اگلے دن آگا ماجد صاحب آگا ماجد صاحب آجا آگا ماجد صاحب پیچھے مرزا صاحب نے کوٹ پکڑا آگا ماجد صاحب آگا ماجد صاحب جو ہمارے پیڈیوسر ہیں ان کو اس گیسٹ پلانے ہمیں انہوں نے تو خود کوٹ پکڑا میں کہا نہیں وہ بیسی انہوں نے پکڑا کہتا ہے مرزا صاحب کو یہ مرزا صاحب ایک نمبر آٹیسٹ ہیں بہت اچھے ایکٹر ہیں بہت اچھے انسان ہیں بس یہ چیزیں بڑا مزا ہے آپ کی آواز بھی بہت اچھی ہے آپ سے چھی نہیں میری تو اب رہ گی پتہ نہیں کہاں رہ گی بھائی کوئی ایسا ایک گانا جو آپ کو بہت سند ہے گانا آپ اور میں بڑا گاتا ہے کچھ میرے دل نے کہا ہم دونوں گائیں گے کچھ میرے دل نے کہا کچھ میرے دل نے کہا کچھ تیرے دل نے کہا اب ہم کیا کرے کیا سنے جب دل بات کرنے لگے اب ہم کیا کہے کیا سنے جب دل بات کرنے لگے اچھا جی اچھا جی آپ کو بہت شکریہ بھائی آپ ہمارے چینل کے لئے کوئی انڈاوٹسمنٹ انڈاوٹسمنٹ یہ ہی ہے کہ ٹی و پڈکشن کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آکن پر ہیٹ کیجئے ایک شو آتا ہے مہمانداری شجر عباس اس کو دیکھتے رہی ہے شجر عباس شجر عباس یہ کہنا تھا آپ لوگوں سے لائک سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا ایسے بہت سارے گیسٹ آپ کے صاحب نے ہم علاتے رہیں گے ایسے ایسے نہیں ایسے نہیں ہاں ایسے جلدے جلدے پاکستان زندہ بات